موسیقی 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 تو ان کی وجہ سے جب دھانچے کے اندر موومنٹ ہوگی تو دیفنیلی انہی کی وجہ سے پوری باڈی میں کیا ہوگی موومنٹ ہوگی سکیلیٹل مسلز کو جب ہم ایکسپلین کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بیسکلی دوز مسلز جو بونز کے ساتھ اٹیچ ہیں انہیں ہم سکیلیٹل مسل کہتے ہیں یعنی دیفنیلی جو ہمارے سکیلیٹل سسٹم کے ساتھ اٹیچ ہیں انہیں ہم سکیلیٹل مسل کہتے ہیں اب سپوز کر لیجئے میں کہتا ہوں یہ میرے پاس جو ہے یہ سپوز یہ دو بونز ہیں اور ان کے درمیان میں ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہ میرے پاس ایک مسل ہے یہ میرے پاس ایک مسل ہے اور یہ وہ کنیکٹیو ٹیشو ہے جو کہ مسلز کو کیا کر رہی ہیں اٹیچ کر رہے ہیں تو مسل میں یہ جو ہیں یہ والے پوائنٹس یہ بسکلی انڈز یہ بسکلی اس کے انڈز ہیں یہ بھی انڈ ہے اس کا یہ بھی اس کا ٹرمینل انڈ ہے اور یہ جو پورشن ہے یہ ہمارے پاس کہلاتا ہے بیلی تو مسل کا جو مین فنکشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کانٹریکشن کرنا ریلیکسیشن کرنا جب مسل کانٹریکٹ کرتا ہے تو بیلی جو ہے وہ اچھی خاصی ہمیں جو ہے وہ پرامیننٹ نظر آتی ہے جب وہ ریلیکس کرے گا تو یہی بیلی جو ہے وہ تھوڑا ہمیں کم نظر آتی ہے یعنی کہ یہ پروپر جو ہے وہ پھولی ہوئی نہیں ہوتی بلکہ یہ فلیٹ ہو جاتا ہے تو جب مسل ہمارے پاس کانٹریکشن سٹیٹ بھی ہوتے ہیں کانٹریکشن تو اس وقت ہمارے پاس ریسپونس کچھ ایسا ہوتا ہے کہ مسل جو ہے وہ ہو جاتا ہے شاٹ اور انفلیم پھولا ہوا اور وہی مسل جب ہمارے پاس جو ہے وہ ریلیکسیشن کی سٹیٹ پہ جاتا ہے تو پھر یہی مسل ہمیں نظر آتا ہے لانگ اور وہ تھوڑا سا کیا ہو جاتا ہے تھن ہو جاتا اب سکیلیٹل مسل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم نے کہا وہ اٹیچ ہوتا ہے with bonds اب جب وہ bonds کے ساتھ اٹیچ ہوگا اور کانٹریکشن ریلیکسیشن کرے گا تو ہمارے پاس اس کے ends میں دو ends ہوتے ہیں مسل اٹیچمنٹ میں مسل اٹیچمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس کے دو main end ہوتے ہیں ایک end کو ہم بولتے ہیں origin اور ایک کو بولتے ہیں insertion مسل کا وہ والا پورشن جو ریجید اٹیچ وید ریجید اور اموویبل بون وہ ہمارے پاس اس کا origin ہوتا ہے جبکہ مسل کا وہ والا ریجن جو کہ اٹیچ ہوگا اٹیچ اٹیچ وید موویبل بون اسے ہم insertion کہتے ہیں تو مسل کا ایک پورشن جو terminal end جو اٹیچ ہے اسے origin کہیں گے ایک کو insertion کہیں گے origin ہمارے پاس وہ مسل ہوگا جہاں پہ مسل جب کانٹریکٹ یہاں ریلیکس کر رہا ہے یعنی اپنا وہ proper function پرفارم کر رہا ہے تو وہاں کسی قسم کی کوئی موومنٹ نہیں ہو رہی وہ بون جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی موومنٹ نہیں کر رہی وہ اپنی جو ہے وہ proper location پہ fix ہے insertion ہمارے پاس مسل کا وہ والا end ہوگا جہاں پہ جب مسل کی کانٹریکشن ریلیکسیشن ہوگی تو اس کے بحاف پہ بون proper کیا کرے گی move کرے گی جس کی وجہ سے proper جو ہے وہ کیا ہوگی movement ہوگی اس portion کو ہم بولتے ہیں insertion تو attachment میں ایک point origin ہوگا اور ایک ہمارے پاس جو اس کا point ہے وہ origin ہوگا تو مسل کا ایک origin ہوتا ہے ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اور ساتھ اس کا جو next point ہے وہ ہوتا ہے insertion اس کے علاوہ دو اور terms سوچنا اس کے علاوہ دو اور terms جو ہے وہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہیں ایک term کے بارے میں ہم بولتے ہیں tendon اور ایک term کے بارے میں ہم بولتے ہیں ligament یہ دو terms جو ہیں ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے tendon basically وہ connective issues ہوتے ہیں بات کرنے لگے ہیں جی ہم tendon کی جب ہم بات کرتے ہیں tendon کی تو tendon ہمارے پاس جو ہے connective tissue which attach bond to bond تو bond to bond جو attachment ہوگی وہ ہمارے پاس جو ہے وہ ligament کی بھی ہافتے ہوگی یہ connective tissue ہے اور یاد رکھے گا they always elastic in nature یہ elastic ہوتے ہیں جب میں نے کہا کہ یہ basically bond to bond junction ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ joints کے اندر involve ہیں تو جہاں bonds جو ہیں وہ joint بنانے میں involve ہیں وہاں پہ ligaments جو ہیں وہ involve ہوتے ہیں اور جب ہم بات کرتے ہیں tendon کی تو tendon کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ basically muscle to bond attachment ہے muscle to bond attachment میں involve ہوتے ہیں تو basically یہاں پہ یہ والا portion یہ والا portion جو muscle کو bond کے ساتھ attach کرنے میں involve ہیں in attendance کہتے ہیں اور tendon جو ہے یہ in elastic ہوتے ہیں تو یہ ہمارے پاس tendon اور ligament کا basically difference ہے تو basically جب skeletal muscle attach ہیں with the skeleton system تو وہاں پہ belly سے کیا مراد ہے origin سے کیا مراد ہے insertion سے کیا مراد ہے tendon سے کیا مراد ہے اور ligament سے کیا مراد ہے یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے اب ان کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ جب ہماری body کے جو بے شمار parts ہیں وہ move کرتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی plane پہ move کر رہے ہوتے ہیں یا وہ تمام directions میں کیا کر رہے ہیں move کر رہے ہیں جب وہ ایک plane پہ move کر رہے ہیں تو تب وہ دو different direction میں کیا کر رہے ہوں گے move کر رہے ہوں گے مثال کے طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں اس arm کی تو ایک دفعہ یہ اوپر کی طرف آئے گا اور ایک دفعہ جب یہ bend ہوا اور ایک دفعہ جب یہ اپنے آپ کو کیا کرے گا straight کرے گا اسی طرح ہم leg کی بھی بات کرتے ہیں جب وہ straight ہوگی یا جب وہ bend ہوگی تو دو opposite directions میں انہوں نے کیا کرنا ہے move کرنا ہے جب ہم اس کو contact کروا رہے ہیں bicep contract ہو رہا ہے اور ہمارا جو ہے یہ muscle اوپر کی طرف اس کو کھینچ رہا ہے اور بازو اوپر کی طرف turn ہو رہی ہے تو یہ bending of arm ہے جبکہ اس کی opposite direction میں جب movement ہوگی تو arm بالکل straight ہونا شروع ہو جائے گا تو یہ جو opposite movements ہیں یہ بھی muscles کی جو ہے وہ attachment کی وجہ سے ہوتی ہے تو ہمارے muscles کے اندر جو opposite directions میں movement ہے یعنی ایک ہی part تو opposite direction میں movement کر رہا ہے تو وہ muscles کی arrangement کی بھی ہافتے کر رہا ہے ان muscles کی arrangement میں muscles جو arrangement ہے arrangement یہ ہمیشہ ہوتی ہے in pairs تو muscles pair کی form میں اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں arrange کرتے ہیں اب ان pairs کے اندر کیا ہوگا first part یہاں کوئی ایک part کیا کر رہا ہوگا contraction اور جو second part ہوگا وہ کر رہا ہوگا relaxation پھر اگلے ہی لمحے یہ والا part جو ہے جو contract کر رہا تھا یہ چلا جائے گا relaxation پہ اور یہ جو relaxation کر رہا تھا یہ کر رہے گا contraction تو اس طرح pairs کی form میں وہ اپنے آپ کو arrange کرتے ہیں اور function perform کرتے ہیں جب یہ والا contraction کر رہا ہے اور دوسرا relaxation کر رہا ہے تب کسی ایک direction میں movement ہوگی اور جب next میں یہ والی جو ہے وہ state شروع ہو گئی تو اب اس کے opposite جو ہے وہ direction میں movement شروع ہو جائے تو اس طرح ان دونوں کے pair کی form میں move کرنے پر body کے جو muscles ہوتے ہیں وہ body کو اس part کو دو different direction میں کیا کرواتے ہیں move کرواتے ہیں اب اس طرح muscles کا pair کی form میں move کرنا اور properly body کو different direction میں move کرنے میں help کرنا کہلاتا ہے antagonistic antagonistic movement کو سمجھنے کے لیے ہم اپنے arm کی example لیتے ہیں اب ہمارے arm کی example کے اندر ہمارے پاس یہ ہمارے پاس shoulder blader ہے shoulder blader اور یہ جو ہمارے پاس یہ bone ہے اسے بولتے ہیں humerus humerus اور یہ جو bone ہے اسے بولتے ہیں radius نیچے والی چھوٹی bone کو ہم بولتے ہیں alna both are parallel to each other آگے آپ کو پتا یہ carpals ہیں یہ meta carpals ہیں یہ flinges ہیں تو ان سے ہمارا concern نہیں ہے basically ہم نے muscles کی arrangement دیکھنی ہے تو humerus سے اوپر والا جو muscle ہوتا ہے اسے ہم bicep بولتے ہیں bicep bicep اور جو نیچے والا muscle ہے اسے tricep بولتے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں bicep muscle کی تو bicep bicep کو bicep اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اوپر اگر آپ غور کریں تو ان کے یہ دو آپ کو origin نظر آ رہے ہیں دو جگہ پر تو یہ shoulder blader پہ دو جگہ پہ attach ہوتا ہے point one point two اس لیے ہم اسے بول رہے ہیں bicep یعنی دو سیڑوں والا اور اس کا اگر ہم بات کریں insertion میں بتاتا چلوں یہ ہمارے پاس origin ہے origin اور origin کے point پہ جوڑنے والا جو connective tissue ہے وہ tendon ہے اب اس کے بعد یہاں پہ یہ دیکھئے یہ والا portion یہ ہمارے پاس اس کا insertion ہے تو ہمارے پاس جو muscle ہے bicep 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 اب tricep کا اگر آپ gore کریں تو ہمارے پاس تین جگوں پر اس کا origin نظر آ رہا ہے اس لیے ہم نے اس کو tricep کا name assign کیا ہے تو اس کا origin ہمارے پاس once again shoulder blader blader اور جو اس کا insertion ہے وہ ہوتا ہے جی النا پہ تو آپ check کر لی جی یہ ہے جی اس کا insertion اب یہ ہمارے پاس دو main muscle ہے ایک جو ہیمرس سے اوپر ہوگا ایک جو ہیمرس سے نیچے ہوگا اوپر والا bicep مسل نیچے والا tricep مسل دونوں antagonistically کیا کرتے ہیں move ان کے علاوہ بھی ہمارے پاس دو اور muscles ہیں ایک ہے ہمارے پاس brachialis اور ایک کو ہم بولتے ہیں brachio radialis یہ دو ہمارے پاس ان کے علاوہ muscles ہیں اب جو brachialis ہوگا ہو humorous کو link کر رہا ہے النا کے ساتھ اور جو ہمارے پاس brachio radialis ہے یہ humorous کو link کر رہا ہے radius کے ساتھ تو ہمارے پاس ایک یہ مسئل آپ کو نظر آ رہا ہے یہ والا یہ humorous کو radius سے جوڑ رہا ہے ایک اس کے نیچے آپ مسئل دیکھئے یہ ہمارے پاس humorous کو کس سے جوڑ رہا ہے النا سے جوڑ رہا ہے تو یہ ہمارے پاس muscles involve اب یہ antagonistically کس طرح move کرتے ہیں جب ہم بات کریں گے بائسپ کی تو یاد رکھئے گا بائسپ اس کے ساتھ brachialis اس کے ساتھ brachioradialis تینوں muscles جو ہیں وہ ایک ہی ساتھ کیا کریں گے contract کریں گے یہ contract کریں contract جب یہ contract کریں گے اس دوران کیا ہوگا they will exert pressure یعنی کہ یہ pull کریں گے کس کو radius and ال نا جب پل جب پل کریں گے تو اس کی وقت کیا ہوگا arm bend ہونا شروع ہو جائے گا تو اس سے ہمارے پاس result کیا نکلے گا bending of arm bending of arm اس کو ہم بولتے ہیں flexor اور جو مسئل ایسا کر رہے ہیں they will consider as flexor تو major جو ہمارا contributor ہے وہ bicep ہے تو it will act as a flexor جسے arm کیا ہوگی bend ہوگی جب یہ bend ہوگی اس وقت یہ contract کر رہا ہے تو tricep کیا کر رہا ہے relax کر رہا ہے اب اگلے ہی لمحے ہمارے پاس کیا ہوگا ہمارے پاس یہ ہوگا کہ ہمارے پاس جو tricep ہے اس دوران tricep کیا کر رہا تھا اس دوران tricep ہمارے پاس relax کر رہا تھا تو دیکھئے ایک طرف contraction ایک طرف relaxation antagonistic movement tricep ہے tricep یہ کیا کرے گا یہ کرے گا contract اور باقی یہ جو تمام مصل جو contract ہو رہے تھے وہ relax کریں گے جب یہ relax کریں گے اور contract کرے گا تو اب یہ pull کرے گا downward direction میں تو اب یہ جو نیچے والا tricep ہے جب یہ contract کرے گا تو یہ کیا کرے گا یہ arm کو downward direction میں pull کرے گا جس کی وجہ سے arm کیا ہو جائے گا بالکل straight جب arm straight ہو جائے گا تو اسے ہم بولتے ہیں extension extension اور tricep will act as extensor so straightening of arm at elbow called as extension and it is done by tricep so tricep will act as extensor and bending of arm at elbow is done by the activity of bicep brachialis and brachioradialis this phenomenon called as flexion and the majorly bicep called as flexor تو اس طرح opposite contraction اور relaxation کی وجہ سے ہماری arm کے اندر کیا ہوتی ہے bending movement اور اس کے بعد arm کا کیا ہو جانا تو arm کے اندر جو movement ہو رہی ہے یہ muscles کی pair کی form میں arrangement اور pair کی form میں function کی بحاف پہ کیا ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہمارا 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 جو ہے وہ straight بھی ہوتا ہے اور bend بھی ہوتا ہے اور اپنا normal function perform کرتا ہے تو اس طرح میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح muscles اپنے آپ کو arrange change کر کے along different joints along different bonds body کی different direction میں movement میں کیا کر رہی ہوتے ہیں اور اس کو ہم نے سہارا دیا with the example of human arm اگر ہم اس لیکچر کی importance کے بارے میں دیکھیں تو اس میں objective کے بڑے points ہیں مثال کے طور پر اگر میں بات کروں اس کی origin اور insertion تو یہیں سے mcq بھی نکل سکتے ہیں کہ origin جو ہے وہ bond ہمیشہ کیا ہوگی immovable اور insertion جو ہے وہ ہمیشہ کون سی ہوگی movable bond ہوگی اس کے علاوہ tendon ligament بڑا important short cushion elastic ہے یا inelastic ہے یہ mcq کے اندر بھی بوچھا جا سکتا ہے بائسپ کے origin origin ہے tricep کے origin ہے یہ بڑا important short cushion ہے دونوں کے insertion کہاں ہوتے ہیں یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے antagonistic movement بہت important short cushion یہ آپ کو اچھے س learn کرنا ہے brachialis اور brachioradialis کی attachment کہاں پہ ہے یہ آپ کو بہت اچھے س learn کرنا ہے اور extension سے کیا مراد ہے اور extensor کسے کہتے ہیں flexor کسے کہتے ہیں یہ بھی آپ کو اچھے سے یاد کرنا تو یہ سارے objective کے points ہیں جن میں سے MCQ بھی نکل سکتے ہیں اور short questions بھی اور اگر ہم اس کی importance دیکھیں تو long question کے طور پہ بھی اس پوچھا جا سکتا ہے جس میں کرنا ہوگا سو اب تک کے لئے اتنا ہی hope سو آپ کو سمجھ آئی ہوگی اجازت دیجئے for next lecture thank you very much allah hafiz